الحمدللہ وحدا و اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسول عمباد آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے یہ طلاق دینے سے پہلے کیا صورتحال ہوگی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر بیوی کو ناپسند کرنے کا مسئلہ ہے تو کوئی پروسیزر نہیں ڈائرٹ آپ کو طلاق دینا ہے اور اگر بیوی کو ناپسند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اس کی اطاعت کا مسئلہ ہے وہ اطاعت نہیں کر رہی ہے نافرمان نہیں کر رہی ہے تو پھر چار مرحلے ہیں طلاق دینے سے پہلے وہ چاروں مرحلے آپ نے آزمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب آپ طلاق دیں گے تو اب دونوں کیس میں جب بات طلاق تک پہنچ رہی ہے چاہے عورت ناپسند ہے اس کے واسے طلاق دے رہا ہے یا عورت نافرمان ہے وہ چاروں مرحلے آزمان چکا ہے طلاق دے رہا ہے تو اب وہ طلاق کیسے دے گا وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں دیکھیں طلاق کے چار ارکان ہیں یعنی جب بھی کوئی شخص بیوی کو طلاق دے گا تو اس عمل میں چار چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک متلکہ یعنی بیوی جس کو طلاق دینا ہے نمبر دو متلک یعنی طلاق دینے والا شہر نمبر تین سیگے طلاق یعنی کس طرے وہ طلاق دے رہا ہے کن الفاظ سے وہ طلاق دے رہا ہے اور نمبر چار قصد یعنی ارادہ یعنی کس نیت سے طلاق دے رہا ہے ارادہ کیا ہے اس کا تو یہ چار رکن ہیں یہ چار ارکان ہیں طلاق کے متلکہ بیوی متلک شوہر سیگے طلاق طلاق دینے والے الفاظ اور چوتھا قصد ہے ارادہ طلاق دینے کا ارادہ ان چاروں میں سے ہر ایک سے متلک کچھ شرطیں ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متلکہ یعنی عورت جس کو طلاق دینا ہے تو طلاق دینے سے پہلے ہمیں متلکہ یعنی جسے عورت کو طلاق دیا جارہا ہے اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ طلاق وصول کرنے کی کنڈیشن میں ہے کی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے جارہا ہے لیکن عورت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ طلاق اپلائی ہو سکے یعنی آپ طلاق دیں گے تو وہ باؤنس جائے گی وہ عورت پہ نہیں پڑے گی تو ایسے وقت میں آپ کو طلاق نہیں دینا ہے تو متلکہ یعنی جسے عورت کو طلاق دینا ہے اس کے تعلق سے چار شرطیں یہ چاروں شرطیں پائے گی تب ہی طلاق اپلائی ہو سکتی ہے ورنہ طلاق باؤنس جائے گی پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس عورت کو آپ طلاق دینے جا رہے ہیں وہ عورت آپ کی نکاح میں آ چکی ہو ابھی کسی عورت سے منگنی ہوئی ہے تیہ ہوا ہے کہ اس سے شادی کرنی ہے نکاح نہیں ہوا ابھی نکاح سے پہلے بولے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو جب منگنی کے وقت کوئی آدمی بول دے میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو بعد میں بولے کہ میں اس سے اب شادی نہیں کر سکتا طلاق دیتا ہوں نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق نہیں ہو سکتی پہلی شرط کیا ہے جس عورت کو طلاق دے رہا ہے وہ اس کی منکوہ ہو اس سے نکاح ہو چکا ہو دلیل کیا ہے دیکھیں سورہ احضاب آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو پھر طلاق دینا چاہو تو نکاح کے بعد اللہ نے طلاق کا ذکر کیا ہے مطلب نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتا ایسے ہی مستدرک حاکم میں جلدو صفحہ 204 پہ ایک روایت ہے صحیح روایت ہے عبداللہ بن عمر بن آسہ رضی اللہ ان کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق قبلن نکاح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے تو قرآن بھی حدیث بھی دونوں میں کیا ہے کہ جس عورت کو آپ طلاق دے رہے ہیں وہ آپ کی بیوی بن چکی ہو تب ہی آپ طلاق دے سکتے ہیں وانا طلاق نہیں دے سکتے ہیں اور دیا بھی تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے دوسری شرط کیا ہے اگر پہلی شرط پائی گے یعنی وہ عورت واقعی آپ کی نکاح میں آ چکی ہے تو نکاح میں آنے کے بعد ایک دوسری شرط ہے طلاق دینے کے لیے وہ کیا وہ یہ کی عورت کہ جب آپ طلاق دے رہے ہیں تو وہ پاکی کی حالت میں ہو ناپاک نہ ہو پاکی کی حالت میں حالتیں توہر میں ہو عورت کی دو حالت ہوتی ہے کچھ دن وہ پاک رہتی ہے اور کچھ دن وہ ناپاک رہتی ہے پیریٹ کا مرالہ ہوتا ہے ایم سی کے حالت میں رہتی ہے تو پیریٹ میں اگر ہے ناپاک ہے تو اس حالت میں آپ اسے طلاق نہیں دے سکتے ہیں آپ نے دیا بھی تو طلاق ریجیکٹڈ ہوئی اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث میں ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا یا ایہا نبیو ایدہ تلقتم النساء فتلقوہن لئدتہن کہ اے نبیو نبی کو مخاطب کیا اللہ نے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی خاص حالت میں طلاق دو وہ خاص حالت کیا ہے اللہ کے نبی سیصل نے اس کی تشریح کر دی ہے وہ خاص حالت کیا ہے اس کی تشریح اللہ کے نبی سیصل نے بہت ساری چیزوں سے کی ہے انہی میں سے ایک کیا ہے کہ عورت پاکی کی حالت میں ایک قرآن کی آیت ہے اور حدیث ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث عمر 5251 عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا حیز کی حالت میں ان کی بیوی ناپاک تھی طلاق دے دیا اب یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی سیصل نے کہا اپنی بیوی کو واپس لو تم طلاق نہیں دے سکتے ہو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کو اپنے پاس رکھو جب تمہاری بیوی پاکی کی حالت میں آ جائے تو الفاظ کیا ہے ثُمَّ اِن شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِن شَاءَ طَلَّقَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو آپ واپس لے لیں اپنے پاس رکھیں اور اس کی یہ مدد گزر جانے دیں جب وہ پاکی کی حالت میں آئے تو جب وہ پاک ہو جائے تو اب اگر آپ چاہیں تو اسے طلاق دیں چاہیں تو نہ دیں ساتھ میں رہے لیکن اگر دینا چاہتے ہیں تو پاکی کی حالت میں طلاق دینا ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے اللہ تبارک طالعہ نے یہ دوسری شرط جو رکھی ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ طلاق نہ ہو دیکھیں عورت ناپاک رہتی ہے تو اس حالت میں شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اور شوہر اگر جمع اور ہم بستری سے شادی کے بعد اگر شوہر جمع اور ہم بستری سے خود کو روک کے رکھتا ہے تو اس کا دماغ ڈشٹب رہتا ہے یہ فطری چیز اور اس کے اس مرحلے میں بیوی نے کچھ بھی ٹین فن کیا تو فرن وہ طلاق دے سکتا ہے اس لئے اللہ نے اس کو پڑا روک کے رکھا ہے کہ اس بیچ میں طلاق تمہاری نہیں مانے جائے گی کیونکہ اس بیچ میں طلاق ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ بیوی سے تعلقات نہیں اور تعلقات نہ ہونے کے اسے وہ ڈشٹرب ہے یہ ایک آدمی ڈشٹرب ہے شادی کرنے کے بعد ایک شوہر اگر خواہش رکھتا ہے جمع کی ہم بستری کی اور اس کی خواہش پوری نہ ہو تو پھر اس کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا خطرہ ہے اس لئے اسلام نے بہت زیادہ عورت کو یہ ترگیب دی ہے اور اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ شوہر کی شوہر کی خواہش کا احترام کرے انہاں معاملہ بہت فساد تک بہت بگاڑ تک پہنچ جائے گا اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ہلکا نہیں ہے بہت خطرناک چیز ہے تو جب عورت حیز کی حالت میں ہوتی ہے تو چونکہ یہ معاملہ کٹا ہوتا ہے تو اس لئے عورت کی معاملی سی بات بھی شوہر کے موہ سے طلاق نکلوا سکتی ہے یعنی پوری طور سے شوہر ڈشٹرب ہوتا ہے تو اس حالت میں اسلام نے اس کو منع کر کر تلق نہیں دینا تو دوسری شرط کیا ہے کہ عورت ہے اس کی حالت میں نہ ہو ناپاک نہ ہو اچھا اگر یہ دونوں شرطیں پائے گی یعنی عورت جس کو طلاق دینے جارہا اپنی بیوی ہے اور پاک بھی ہے تو ایک تیسری شرط بھی ہے اس کو طلاق دینے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی ایسی ہو جس کو اس نے حیث کی حالت میں گلتی سے طلاق دے دیا ہے تو اب یہ اگلے طور میں بھی طلاق نہیں دے سکتا اس کو سیکنڈ طور کا انتظار کرنا پڑے گا طور نہیں جانتے طور مطلب پاک کی یعنی عورت تہارت سے عورت پاک ہو تو دو شرطیں میں نے آپ کے ساتھ بتائی ایک عورت اپنی بیوی ہو دوسرا پاکی کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے سکتا لیکن ایک تیسری شرط کیا ہے کہ اگر عورت کو گلتی سے حیث کی حالت میں طلاق دے دیا ہے تو یہ طلاق تو نہیں مانی جائے گی نا لیکن اب اس کے بعد جو پاکی کا دور آ رہا اس میں بھی طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے پہلے ایک گلتی کر چکا ہے تو جو بھی یہ گلتی کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہے اس کی حالت میں طلاق دے گا تو اگلا جو طور ہے اس سے متصل اس طور میں بھی وہ طلاق دینے کا حق نہیں رکھ سکتا اس کو انتظار کرنا ہوگا سیکنڈ طور کا نارمل حالت میں آدمی اپنی بیوی کو طور میں طلاق دے سکتا ہے ٹھیک ہے ایک عورت اس کی بیوی ہے طور میں طلاق دے سکتا ہے نارمل حالت میں لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو گلتی سے ہے اس کی حالت میں طلاق دیا تو وہ اس کے بعد والا جو طور ہے اس میں طلاق نہیں دے سکتا اس کو سیکنڈ طور کا انتظار کرنا پڑے گا اس کی دلیل بھی وہی ہے صحیح بخاری قدی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا طلاق کر دیا تھا وہ ناپاکت ہی ہے اس کی حالت میں تھی تو جب آپ صحیح بخم کے پاس وہ کیس آیا تو آپ صحیح بخم نے کیا کہا کہا مرح فالیوراجی ہے آپ صحیح بخم نے عبداللہ بن عمر کے والد سینی عمر فاروق رضی اللہ سے کہا کہ ان سے کہیں اپنے بیٹے سے کہیں عبداللہ بن عمر سے کہیں کہ بیوی کو آپس لے لیں صحیح بخم سے کہا حتی تتھورا پھر بیوی کو اپنے پاس رکھیں یہاں تک کی وہ توہر میں آ جائے پاک ہو جائے لیکن پاک ہونے کے بعد بھی طلاق نہیں پھر آگے کیا سمتہ ہی زفر اس کو واپس حیز آئے سمتہ تتھورا پھر واپس وہ پاک ہو یعنی سیکنڈ تہور آئے گا سمتہ انشاء امسکا بعد و انشاء تلکا تو اب اگر وہ چاہیں تو بیوی کو اپنے پاس رکھیں طلاق کا معاملہ بھول جائیں اور چاہیں تو طلاق دے سکتے تو یہ تیسری شرط ہے کہ اگر بیوی کو گلتی سے طلاق دے دیا ہے اس کی حالت میں تو پھر وہ اگلے تہور میں بھی اگلی پاکی میں بھی طلاق دینے کا حق ہو چکا ہے اب اسے سیکنڈ تہور کا انتظار کرنا ہوگا اسی میں وہ طلاق دے سکتے ہیں چوتھی شرط کیا ہے یہ تین شرطیں ہوگی نا عورت اپنی بیوی ہو طلاق کی حالت میں ہو اگر گلتی سے ہے اس کی حالت میں طلاق دیا ہو تو وہ سیکنڈ تہور میں ہو اور چوتھی شرط کیا ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس تہور میں طلاق دینے جا رہا ہے اس تہور میں عورت سے ہم بستری نہ کیا ہو یہ چوتھی شرط ہے ہم بستری جمع نہ کیا ہو اگر عورت مالی جی حیث سے پاک ہوئی اور آج اس نے ہم بستری کر لیا تو آگے جو پورے آیام ہے پاک ہی کہ وہ کبھی طلاق نہیں دے سکتا اسے طلاق دینے کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ اب پھر سے اس کو حیث آئے اور پھر سے وہ پاک ہو اور یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تلاق رکھے تلاق ہونا اب دیکھیں عورتوں کو تھوڑا سا اس ماملے میں حساس رہنا چاہیے تو اگر عورت چاہے تو حقیقت میں تلاق دے نہیں سکتا اگر وہ حیث کی حالت میں ہے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تلاق دے نہیں سکتا اور جیسے وہ پاک ہوئی فوراں اس کو ہمبستری کرنا چاہیے شاہر کو آمادہ کرنا چاہیے پہلا دن ہے پاکی کا اگر اسی میں وہ ہمبستری اس کے بعد وہ آرام کرے پورے تہر میں کبھی تلاق ہوئی نہیں سکتا یعنی اگلا پورا تہر اور اگلا حیث وہ پورا سکون سے پورا ایک مہینہ گزرے گا تو چالاک اگر پڑھی لکھی عورت ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتی ہے تلاق سے تو یہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ عام طور سے حیث کی مدد گزرنے کے بعد آدمی ہمبستری کرتا ہے تو اتنا باندھ کے رکھا ہے اسلام نے کہ وہ جلدی تلاق نہیں دے سکتا تو یہ چوتھی شرط کیا ہے کی جس طور میں جس پاکی میں شوہر تلاق دے رہا اس پاکی میں بیوی سے ہمبستری نہ کیا ہو تو یہ تلاق کا جو پہلا رکم تھا متعلقہ جس کو تلاق دی جارہا اس کے تعلق سے چار شرطیں ہیں یہ چاروں شرطیں نہیں پائے گی تو تلاق اپلائی نہیں ہو سکتی ہے بھلے وہ دے تلاق لیکن اپلائی نہیں ہوگی باؤنس جائے گی اس پہ تلاق نہیں پڑے گی میں پھر اسے دورہ دیتا ہوں پہلی شرط ہے کہ عورت منپوہ ہو وہ آپ کی بیوی ہو دوسری شرط ہے کہ وہ پاک ہو تیسری شرط ہے کہ اگر اس کو پہلے گلتی سے ہائز کیالت میں تلاق دی گئی ہو تو وہ دوسری پاکی میں ہو پائی گئی تو سمجھو عورت اس قابل ہے کی تلاق دی جا سکتی ہے لیکن اب آگے کچھ شرطیں تلاق دینے والے سے متعلق بھی ہیں اگر جو تلاق دینے والا اس کے لئے بھی کچھ شرطیں ان شرطوں کی ریایت نہیں کرے گا تو اس کا تلاق دینا بھی بے فائدہ ہوگا یہ تو عورت کے تعلق سے کہ اس کے اندر یہ چار چیزیں دیکھنی ہے اب شوہر کے اندر بھی کچھ چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ تلاق دینے کی پوزیشن میں ہے کی نہیں ہے جیسے بیوی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاق وصول کرنے کے کنڈیشن میں نہیں ہے ایسے شوہر بھی کبھی تلاق دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے اس کنڈیشن میں تلاق دے گا تو اس کی تلاق کوئی اعتبار نہیں گرچہ عورت تلاق وصول کرنے کی کنڈیشن میں ہو تو شوہر کے تعلق سے بھی کچھ شرط ہے پہلی شرط کیا ہے کہ اگر اس نے پہلے سے کوئی طلاق دے رکھی ہے بیوی کو جو پروسیس میں ہے تو اب وہ دوسری طلاق دے گا تو نہیں مانی جائے گی وہ دوسری طلاق دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جیسے ایک شہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا بیوی طلاق اصول کرنے کی کنڈیشن میں تھی تو جب طلاق دے دیتا نا تو طلاق اپلائی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا پروسیس ختم نہیں ہوتا ہے وہ تین حیز تک وہ پروسیس میں رہتی ہے طلاق تین حیز کے بعد وہ فائنل اپلائی ہوتی ہے وہ پروسیس ختم ہوتا ہے تو اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا صحیح کنڈیشن میں طلاق دیا تو یہ ایک طلاق پروسیس میں ہو گیا اب دوسری طلاق نہیں دے سکتا وہ دوسری طلاق دینے کا حق نہیں اس کے پاس یہ دوسری طلاق نہیں اپلائی ہو سکتی کیونکہ پہلی پروسیس میں ہے ایک ساتھ دو نہیں پڑ سکتی ہے تو شرط کیا ہے شہر کیلئے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے کہ پہلی شرط ہے کہ پہلے سے کوئی طلاق اس کی پروسیس میں نہ ہو ہاں پہلے سے کوئی طلاق دی ہے اس طلاق کا پروسیس ختم ہو گیا پہلے سے کوئی طلاق دی ہے اس سے رجوع کر لیا ہے رجوع کر لیا نہیں پروسیس ختم ہے اس کا اب رجوع کر لیا اب وہ طلاق دے سکتا ہے یا یہ کہ پہلی طلاق دیا رجوع نہیں کیا عدد ختم ہو گی تین حیز اب اس کے بعد وہ نئے سری سے اسے نکائے کر لیا تو اب بھی پیچھے کوئی طلاق پروسس میں نہیں ہے تو اب وہ طلاق دے سکتا ہے تو پہلے شرط کیا ہے طلاق دینے والے کیلئے کی اس کی پرانی کوئی طلاق پروسس میں نہ ہو اس کی پہلے سے کوئی طلاق پروسس میں ہوگی تب وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو انتیس اللہ فرماتا ہے یعنی دو طلاق ایسی ہے کہ طلاق دینے کے بعد آپ کے سامنے دو اپشن ہیں کیا فائمساق بے معروف یا تو بھلائی کے ساتھ رجوع کر لو او تصریح ہم بے احسان یا اسے چھوڑ دو یعنی الگ کر دو تو اگر ایک بندہ اپنی بیو کو طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق جو پروسس میں ہے اس کے بعد دو ہی اپشن اس کے پاس یا تو طلاق ہونے دے یا رجوع کر لے تیسرا اپشن نہیں کہ دوسری طلاق بھی اس پہ ڈاگ دے ایک طلاق دیا تو اب دو ہی اپشن اس کے پاس یا تو طلاق واپس لے لے یا طلاق کا پروسس ہونے دے اور اس کو الگ کر دے لیکن وہ ایک طلاق پروسس میں ہوتے ہوئے دوسری نہیں دے سکتا یہ قرآن اپشن نہیں دے رہا اس کو اس لئے ہم یہ شرط لگا رہے ہیں کیا کہ اگر کوئی شرط اپنی بیو کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی پرانی طلاق پروسس میں نہ ہو یہ قرآن کی آیت ہے حدیث میں بھی ہے حدیث میں کیا ہے دیکھئے مستنامت کی حدیث ہے حدیث سمبر دو ہزار تین سو ستاسی بڑی مشہور روایہ تھے کہ روکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دیا کتنا دے دیا تین اچھا تین طلاق دینے کے بعد وہ کافی پریشان ہوئے غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا شاید تم نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دیا قالا فی مجلس سن واحد آپ ستاس نے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھنگ میں تم نے تینے طلاق دے دیا قال نا تو شور نے کیا کہا ہاں روکانہ نے کہا ہاں میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دیا مطلب ایک طلاق دیا اس کا پروسیس ختم نہیں اور دوسری دیا اور تیسری بھی دے دیا تو آپ ستاس میں کیا فرما کہا یہ تمہاری ایک ہی طلاق ہے یہ تمہاری ایک ہی طلاق ہے اگر تم چاہو تو اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ اگر ایک طلاق آپ نے اپلائی کر دیا وہ پروسیس میں تو آپ دوسری تیسری طلاق نہیں دے سکتے ایک طلاق دینے کے بعد دو ہی اپشن ہیں یا تو طلاق کا پروسیس ختم ہونے دو یا پھر اس نے رجوع کرو سیکنڈ طلاق آپ نہیں دے سکتے ایک کے دینے کے بعد دوسری آپ نے ہی دے سکتے ہیں اگر آپ نے دوسری دیا اس کی کوئی گنتی نہیں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے وہ انویلیڈ ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ یہ احناف اعتراض کرتے ہیں یا وہ جو لوگ طلاقی ویدوئی کو مانتے ہو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی آپ نے تین طلاق دیا تو آپ اس کو ایک ایسے گن سکتے ہو یہ حدیث میں واضح ہے باقی دو ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہ لوگ مثال نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کسی کو کسی کو تین گولی مارا تو آپ اس کو ایک کیسے گن سکتے ہو اب یہ میں نے کسی پہ گولی چلائی تین تو کہتے ہیں آپ اسے تین گن ہوگے کی ایک گن ہوگے تو ایک آم آدمی کبھی کبھی اُلج جاتا اس مثال سے وہ ستا ہے کہ ہاں یار تین گولی مارا تو اس کو ایک کیسے گنیں گے تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یہ تلاق گنتے ہیں ایک وہ عورت پر پڑی ہوئی تلاق گنتے ہیں کہ عورت پر ایک ہی تلاق پڑی ہے شوہر نے جو تلاق دی اس کو ہم بھی تین گنتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس نے ایک تلاق دیا آپ یہ گولی والی مثال کر دیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شوہر نے ایک ہی تلاق دیا ہے شوہر کہتا ہے میں نے تین دیا تو میں کیا کہتا ہے میں کہتا ہے تم نے تین نہیں تمہیں ایک ہی دیا ہے ہم بھئی اس کو تین گننے ہیں طلاق اس نے تین دیا ہے ہم اس کو تین گننے ہیں لیکن عورت پر کتنی پڑی ہے اس کو ہم الک سے گننے ہیں بھئی تنہیں دیا تین طلاق ہے لیکن تیری عورت پر تین طلاق نہیں پڑی ایک ہی پڑی ہے اب گولی والی مثال دیکھیں میں نے کسی کو گولی چلایا تین گولی مارا اب اس کو ایک ہی گولی پڑی دو باؤنس ہو گئی تو کتنے گن ہوگے اے کن ہوگی نا آپ کو کہنے نہیں تمہارے گن سے تین گولی نکلی اس لئے تین گنیں گے ارے اللہ کے بندے پھلے جا کے دیکھنا اس کو کتنی پڑی ہے ہاں گن سے تین گولی نکلی ہے لیکن سامنے عورت پر ایک پڑی اس کو تین کسے جا کے گنیں گا تو یہ طلاق کا مسئلہ ہے اس مثال سے دھوکے میں نا ہے یہ مثال دیتے نا کہ تین گولی مارا تو تین گننا چاہیے ایک گننا چاہیے ٹھیک ہے تین گولی مارا ایک گنتے ہیں تو ایسے طلاق دینے والا ہے کتنی طلاق دیا وہ الگ گنتے ہیں عورت پر کتنی طلاق پڑی ہے وہ الگ گنتے ہیں محلی جی ایک عورت ہے ایک کار میں جا رہی ہے آپ نے اس کو گولی چلایا ایک گولی چلا تے ہی اس نے بٹن دبا دیا کار کے ششے بند ہو گئے بلٹ پروف کار تھے اس کے تو اب دوسری گولی اس کو لگے گی تیسری لگے گی نہیں لگے گی تو ایک گولی چلا تے ہی وہ بلٹ پروف میں آگے اب دوسری تیسری قولی اس کو نہیں لگے گی ایسے طلاق کا مسئلہ ہے ایک عورت کو آپ نے جیسے ایک طلاق دیا ایک طلاق پڑتی وہ طلاق پروف ہو جاتی ہے اب اس عورت کو دوسری طلاق نہیں پڑ سکتی چیسی نہیں پڑ سکتی سمجھ رہے تو طلاق دینے والے کے تعلق سے پہلی شرط کیا ہے کہ پرانی کوئی طلاق پروسس میں نہ ہو پرانی طلاق پروسس میں ہوگی تو اگلی طلاق وہ نہیں دے سکتا ہے اگر پرانی کوئی طلاق پروسس میں نہیں تو اب وہ طلاق دے سکتا ہے دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس نے رجوع کیا ہے تو رجوع اس کا اصلاحی ہو یعنی ایک طلاق اس نے دیا اور وہ رجوع بھی کر چکا ہے تو اب وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے لیکن کب جب یہ رجوع اصلاح والا ہو فساد والا نہ ہو کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ طلاق دو اس کے بعد جو رجوع کرو معروف بھلائی کے ساتھ اچھی نیت سے آپ رجوع کرو اب ایک آدمی کیا کہا طلاق دیا اور پھر کیا کہتا ہے رجوع اور دل میں کیا لیا ہو کہ ابھی پھر طلاق دوں گا رجوع طلاق رجوع طلاق اس طرح کھلوال کرے تو اس کی دوسری تیسی طلاقیں نہیں مانے جائیں گے اس کی سب ایک طلاق مانے جائیں گے اب اس کو رکھ نہ رکھے نہیں تو جانے دے لیکن کھیل کیوں رہا ہے طلاق رجوع طلاق رجوع طلاق رجوع نہیں کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالی نے کہا فَإِمْسَاقْ بِمَعْرُفْ دلیل کیا ہے اللہ کہتا ہے اِمْسَاقْ بِمَعْرُفْ طلاق کے بعد اگر آپ کو رجوع کرنا تو محروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ آپ بھلائی چاہتے ہو تو اس کو اس سے رجوع کرو یہ نہیں کہ رجوع کر کے پھر اس کو پریشان کریں گے تب وہ آپ کا رجوع نہیں مانا جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث بھی ہے یہ تفسیر تبری کی صحیح حدیث ہے ابو موسیٰ علیہ شریع رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزیبہ علیل اشعرین صحابہ میں جو اشعری خاندان تھا اس پر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو ابو موسیٰ علیہ شریع اس خاندان سے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ غزیبہ علیل اشعری کہہ اللہ کے نبی آپ اشعری لوگوں پر ناراض ہو گئے گصہ ہو گئے کیا بات ہے فقال تو آپ سے اس نے کہا دیکھو گصہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یقولو احدکم قد تلقت قدر آجاتو تم میں سے کوئی کیا کہتا ہے کہ میں نے طلاق دیا رجوع کیا طلاق دیا رجوع کیا لئی سہادہ طلاق المسلمین یہ مسلمانوں کی طلاق نہیں ہے کہ طلاق دے رجوع کرے طلاق دے رجوع کرے تلق المرأت فی قبل عدتیہ عورت کو طلاق دو اس کی عدت ہے عدت میں اس کو طلاق دو پھر سکون سے یا تو عدت گزر جانے دو یا رکھنا ہے آپ اس کو تو معروف جو قرآن کی آئے تھے معروف طریقے سے اس کو رکھو وہ رجوع اصلاحی ہو فسادی نہ ہو فسادی ہوگا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ایسا نہیں بار بار طلاق رجوع کر رہا تو اس کو ایک طلاق مان کے اس کا معاملہ ہے تو ختم کریں گے یا کہیں گے سلسلہ بند کرو آگے بڑھتے ہیں تیسری شرط تیسری شرط یہ ہے کی طلاق دینے کے بعد رجوع کے بغیر عدت ختم نہ ہو گئی ہو ایک آدمی نے بیو کو طلاق دیا تین مینہ گزر گیا اب وہ طلاق دے سکتا نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے طلاق دیا رجوع بھی نہیں کیا اور عدت ختم ہو گئی عدت ختم ہوتے ہی وہ اٹومیٹک وہ الگ ہو گئی اس کی رشتے سے الگ ہو گئی اس کی رشتے سے الگ ہو گئی تو اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا وہ اس کی بیوی نہیں دے گی یہ تو ایسے جیسے کوئی باجو والی عورت کو بھلے تو اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس کی بیوی نہیں ہے اس کو کیسے طلاق دے گا بھئی تو ایسے اس کی بیوی تھی اب نہیں ہے اب وہ طلاق نہیں دے سکتا چار شرط نے تھی بیوی کی تعلق سے اور یہ تین شرطی شوہر کے تعلق سے تیسرا ہے سیگے طلاق تیسرا ہے سیگے طلاق یعنی ایک شوہر اپنی بیو کو طلاق دے رہا ہے تو کن الفاظ کے ذریعے دے رہا ہے کس طرح دے رہا ہے تو یہ تیسرا رکن ہے طلاق کا اور اس سے متعلق دو شرطیں ہیں وہ دونوں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب طلاق دینے والا طلاق دے رہا ہے الفاظ زدہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کے سامنے دو گواہ ہونی چاہیے ملکل ویسے ہی جیسے شادی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو نکائے کے وقت دو گواہ ہوتے ہیں نا جو اس رشتے کی گواہی دے سکیں کہ ہاں یہ دونوں میاں بی بی ہیں ایسے ہی طلاق کے وقت بھی جب اس رشتے کو توڑنا ہو تو بھی واپس دو گواہ ہونی چاہیے جو پھر یہ گواہ ہی دے سکیں کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے اس کے تعلق سے دلائل دیکھیں قرآن اور حدیث دونوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق دیتے وقت دو گواہ رکھنا چاہیے سورہ طلاق آیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ یعنی جب طلاق کا مرحلہ چلا ہے طلاق کا پروسیزر چلا ہے تو اپنے میسے آدل گواہ کو دو آدل گواہ کو سامنے رکھ لو اور اسی طرح سے حدیث بھی دیکھیں سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث امبر دو ہزار اکسو چھیاسی مطارب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ امران بن حسین سُئِلَ اَنِ الرَّجُلْ يُطَلِّقُ عِمْرَاتَهُمْ کہ عمران بن حسین رضی اللہ صحابی ہیں ان سے سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور وَلَمْ يُشْهِدَ الْا طلاقِهِ اور طلاق پر گواہ نہیں بناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دیا اور طلاق پر کوئی گواہ نہیں رکھا وَلَا عَلَى رَجَتِهَا اور نہ رجوع پر کوئی گواہ رکھا یعنی طلاق دیا تو کوئی گواہ نہیں رکھا بعد میں طلاق دینے کے بعد رجوع کیا تو بھی گواہ نہیں رکھتا ہے فَقَال تو انہوں نے کیا جواب دیا کہا تَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّتِنِ کہا اگر اس طرح تم طلاق دے رہے ہو کہ کوئی گواہ نہیں ہے تو غیر سنی طلاق دیا تَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّتِنِ یہ سنت کے خلاف ہے وَرَا عَلَى جَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّتِنِ اور بغیر گواہ کے رجوع کیا تو یہ بھی غیر سنی رجوع ہے فرمایا اَشْحِدْ عَلَى طَلَاقْتَهَا کہ اگر طلاق دینا ہے تو اس طلاق پر گواہ بنا ڈالو وَعَلَى رَجْعَتِهَا اور اس کے رجوع پر بھی یہ سنہ نبی دعوت کی روایت ہے جس میں صحابی نے کیا کہا ہے تَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّتِنِ کہ اگر بغیر گواہ کے اطلاق دیا تو غیر سنی طلاق ہے اور جب صحابی اس طرح کی بات کرے کہ یہ سنت کے خلاف ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہوگی قرآن کی اور حدیث کی کہ طلاق دیتے بھی دو گواہ ہونی چاہیے اور بہت سارے اہل علم میں یہ بات ان دلائل کی رشنی میں کہی بھی ہے جیسے امام اطا رحمہ اللہ امام ابن جریج رحمہ اللہ ان دونوں کے اقبال فتاوہ صحیح سنت سے مصنف حبدالعبنات میں موجود ہیں قرآن کے بعد جو سب سے اہم کتاب ہے صحیح بخاری آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جل سات صفحہ اکتالیس پر لکھا ہے فتلاق السنہ یہ سننی طلاق کی ڈیفنیشن امام بخاری کہتے ہیں سننی طلاق کیا ہے یعنی صحیح طلاق کیا ہے سنت کی مطابق طلاق کیا ہے تو اس کی ڈیفنیشن کرتے ہوئے کہا ایو تلقہ تاہیرن یہ سننی طلاق یہ ہے کہ آدمی جب طلاق دے رہا ہے بی بی کو تو وہ پاک ہو من غیر جمائن ایسی پاکی میں ہو جس میں جمع ہم بستری نہ ہوئی ہو وَيُشْهِدَ شَاہِدَيْنِ اور دو گوائے بھی موجود ہوں طلاق دیتے ہو تو دیکھیں یہ ایمہ امام بخاری بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے دو گوائے ہونی چاہیے بلکہ امام ابن حضم رحم اللہ بہت بڑے امام ہیں انہوں نے تو بہت سخت الفاظ میں لکھا ہے کہتے ہیں وَكَانَ مَنْ تَلَّقَ وَالَمْ يُشْهِدْ زَوَيْ عَدْلِنِ کہا جس نے طلاق دیا اور طلاق پر گواہ نہیں رکھا اَوْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ زَوَيْ عَدْلٍ یا رجوع کیا اور اس پہ گواہ نہیں رکھا مُتَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ وہ اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے والا ہے تو یہ دیکھ لیں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی حدیث رکھی گئی علماء کے فتاوے بھی رکھ دیا گئے کہ طلاق دیتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دو گوائے موجود اچھا اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ دو گواہ طلاق میں ضروری ہیں تو اس کے پیچھے حکمت وہی ہے جو نکاہ کے وقت ہے اے نکاہ کے ٹائم پہ بھی دو گواہ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں دو گواہ نکاہ کے ٹائم ایک تو ایک آدمی ایک عورت سے جڑ رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کو وہ دعویٰ کرے گا ہے میری بیوی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر ایسے چھوٹ دے دی جائے کہ کوئی بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کے لئے میری بیوی ہے تب تو زناکاری بدکاری یہ کوئی انتہا نہ ہو تو آدمی کیسے پروف کرے گا کہ میری بیوی ہے آدم تو سرٹیفیکٹ بنتی ہے میرے سرٹیفیکٹ لیکن پھر بھی ایک وقتہ ثبوت ہونا چاہیے کہ دو لوگ کہہ سکے کہ ہاں بھئی یہ دونوں میرے بیوی ہیں یہ ثابت کرنے کی ضرور پرتی نا کہ میری بیوی ہے تو کئیسے ثابت کرے گا اس کو ثابت کرنا پڑ سکتا ایسے ہی اگر اس کی بیوی نہیں ہے اور کل کو کھڑی ہوکے دعوی کر دیں میں اس کی بیوی ہوں بیوی ہونے کے گواہ موجود ہیں تو اگر وہ کہے گی کہ میری بیوی ہے تو اس کو بس گواہ پیش کرنا کافی ہے جو شادی کے ٹائم پھر اب یہ انکار کرے گا نہیں میں طلاق دے چکا ہوں کیا پروفے تم طلاق دے چکے بھئی یا یہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے بعد گھر والے دعوی کر رہے ہیں کہ یہ طلاق دے چکا ہے یہ بہت سارے کیسے میں یہ مسئلہ اڑ سکتا ہے مثال کے طور پر ویراست کا مسئلہ ہے ویراست کا مسئلہ ہے اب ایک آدمی مر گیا ٹھیک ہے اب اس کے مرنے کے بعد دعویٰ کسی کونے سے کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی دوسری بی بی ہوں سریہ خفیہ بی بی ہوں اس کی پہلی بی بی تو دنیا کے سامنے لیکن اس نے فتنہ فساد سے وچنے کے لیے گھر والوں سے لڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو مجھ سے بھی شادی کر کے رکھا تھا چھپکے سے رکھا اس کے مرنے کے بعد دعویٰ کر لیے اگر وہ کرول پتی عرب پتی ہے مرنے کے بعد دعویٰ کر لیے تو گویا کی وہ صرف نکایہ کا دعویٰ نہیں کر رہی ہے بہت بڑی پروپٹی کا دعویٰ کر لیے اگر عرب پتی ہے کرول پتی ہے تو اس کا یہ دعویٰ اسے بہت بڑی دولت دلا سکتا ہے تو وہ کیسے پروف کرے گی کہ میں اس کی بی بی ہوں دو گواشی ہے نا یا آج کی جیٹ میں جو لکھا پڑی ہوتا ہے ثبوت پیش کر دے تو پروپٹی اس کو دی جائے گی اسلام نے اس کا حصہ رکھا ہے اگر اس کے شوہر کے بچے ہیں تو ایک بٹا آٹھ بچے نہیں ہیں تو ایک بٹا چار اس عورت کو ملے گا ایک بٹے چار بہت بڑی چیز ہے اگر چار کرول ہے اس کے پاس تو ایک کرول اس کا ایسے طلاق میں مسئلہ ہے ایک شخص نے اپنی بیو کو طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد مر گیا اچھا طلاق دینے کے بعد اگر عدت میں عدت ہوتی نا تھی حیث تک تو طلاق دینے کے بعد عدت میں مر گیا تب تو وہ وارث ہوتی ہے کیونکہ طلاق جب پروسس میں ہوتا ہے تو نکاح چھوٹتا نہیں ہے نکاح باقی رکھتا ہے جب تک کی پروسس اینڈ نہ ہو جائے تو اس پروسس میں اس دوران میں اگر ڈیٹھ ہو جاتی ہے شہر کی تو بائی ڈیفالٹ عورت نکاح میں ہے تو وہ حصہ پائے گی لیکن فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے اپنی بیو پر طلاق دے دیا عدت ختم ہو چکی وہ اس کی نکاح سے نکل چکی ہے لیکن یہ کسی کو پتا نہیں دنیا کے سامنے اس سے شادی کیا اس پر گواہ موجود ہے سب کچھ ہے لیکن طلاق دیا کوئی گواہ موجود نہیں اور یہ مر گیا طلاق ختم ہونے کے بعد مر گیا اب وہ کھڑا ہو کے دعویٰ کرے اس کی جائدہ میں اس کو حصہ چاہیے تو اس شہر کی ارشدار کہیں گے نہیں تمہارا تو طلاق ہو چکا تو کیسے پروف کریں گے کوئی ہے پروف کہ اس کا طلاق ہو چکا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو چونکہ پہلے سے شادی شدہ ہے یہ دنیا جانتی ہے شادی کا پروف ہے طلاق کا پروف نہیں ہے حصہ دینا پڑے گا اس کو بھلے طلاق ہو چکا کیونکہ یہ تو مر چکا شہر کے جو بھائی یا جو دوسرے رشتدار ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے بغیر ثبوت کے کہ تم اس کی بیوی نہیں ہو کیونکہ بیوی ہونے کا ثبوت ہے اور طلاق کا ثبوت نہیں ہے یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ویراست میں یہ مسئلہ اٹک سکتا ہے اگر گواہ نہ ہو تو اس لئے رجوع پہ بھی گواہ ہے جیسے گواہ تھے یہ طلاق دے دیا ٹھیک ہے طلاق پہ گواہ رکھا اور بعد میں رجوع کر لیا لیکن اس پہ گواہ نہیں رکھا ٹھیک ہے اس پہ گواہ نہیں رکھا تو ابھی مسئلہ فر سکتا ہے رجوع کر کے مر گیا اور بیوی چلاتی رہے کہ بھی اس نے تو رجوع کر لیا تھا پروف کیا ہے ثبوت کیا رجوع کر لیا تھا طلاق کا تو ثبوت ہے رجوع کا ثبوت کیا ہے تو اس کو حصہ نہیں دیں گے ثابت نہیں کر سکتی اس لئے طلاق رجوع دونوں پہ دو گواہ رکھے گئے ہیں اور بھی بہت ساری حکمت ہیں یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ چیز ہے ثبوت طلاق سے متعلق میں نے پہلی چیز بتائی کہ گواہ ہونا ضروری ہے اچھا آخر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے طلاق دیتے وقت دو گواہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے میں نے جو دلائل دیئے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ علماء کے اقوال بھی پیش کی ہیں کہ اس مسئلے کو ماننے والے ہمارے دور میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جیسے علامہ حمد شاکر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے محسن عامد وغیرہ کی تحقیق ہے تو ان کی ایک کتاب طلاق تھے اس میں انہوں نے لکھا کہ گواہ ضروری ہے ایسے علامہ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے حدیث کی اسکالر تھے بہت بڑے امام تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ طلاق میں گواہ ضروری ہے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے بلکہ شیخ علبانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو رشتہ اتنے احتمام سے بنا ہے گواہوں کے ساتھ بنا ہے تو اس کو توڑنے کے لئے بھی گواہ چاہیے کم سے کم اتنا احتمام تو ہونا چاہیے اس رشتے کو توڑنے کے لئے کیونکہ یہ رشتہ توڑنا کوئی مطلب کھیل نہیں ہے تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ بھی ایک چیز ہے سنت کی کہ طلاق دیتے ہوئے دو گاہونوں چیز لیکن علماء کا اختلاف ہے دوسرے جو علماء ہے نا جو کہتے ہیں کہ گواہ رکھنا مستحب ہے بہتر ہے گواہ رکھنا بہتر ہے طلاق میں لیکن ضروری نہیں ہے یہ علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ کہنے والے بھی بہت بہت بڑے بڑے علماء ہیں بلکہ علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے اکثر علماء یہی مانتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے یہ گواہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے مستحب ہے کیونکہ ثابت ہے ثبوت کا انکار کسی کو نہیں ہے کہ طلاق دیتے ہوئے دو گوائے ہونا چاہیے اس سے دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت نے کہا ہے کہ دو گوائے ہونا چاہیے وہ کمپلسری ہے یا ایسے استحبابی ہے جیسے کہتا ہے نا فرض نفل یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں لیکن نفل بھی تو شریعت کی دیوئی چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے ضروری نہیں تو جو علماء کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی بیگر گوائے کی وہ گوائوں کا انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں گوائے رکھنا چاہے لیکن اگر کسی نے نہیں رکھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ طلاق نہیں بہرحال یہ ایک شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ الفاظ جو بول رہا ہے گوائے سب کچھ ہیں تو وہ ایک وقت میں ایک ہی بار طلاق دے سکتا ہے اب جسے الفاظ ادا کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ دوسری شروع ہو جائے تجھ کو طلاق 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 تجھ کو تین طلاق تجھ کو دس طلاق تجھ کو پندرہ طلاق اب کچھ لوگ کو تو گننے میں دکھت ہوتی تو کیا کہتے ہیں پتا ہے تجھ کو آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق طلاق تکی عدد النجوم کہ میں تجھے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دیتا ہوں ستاروں کی تعداد کے برابر ستاروں کی کتنے ہیں کوئی گنتی نہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے طلاق دینے کا ایک وقت میں آپ ایک ہی بار طلاق دے سکتے ہیں کہ تجھے طلاق دیتا ہوں ایسے کچھ لوگ تو کہتے ہیں تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تین بار یہ ریپیٹ کیا جملہ طلاق 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 کچھ لوگ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تجھ کو تین طلاق وقت ایک ہی بار بولا وہ تین کی عدد ایڈ کر دیا تجھ کو تین طلاق بلکہ اور بھی جو مذہب ہیں دونوں طریقے سے طلاق ہو جائے گی یعنی اگر آپ نے یہ کہا کہ تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تو تین طلاق ہو جائے گی اور آپ نے یہ کہا کہ تجھ کو تین طلاق تو بھی تین طلاق ہو جائے گی تین طلاق وہ بھی تین ایسی طلاق کہ اب بیوی اس کو مل نہیں سکتی صرف اتنا بولا تجھ کو تین طلاق بس اس شرط میں وہی بات ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بار طلاق دے سکتا ہے تجھ کو طلاق اس میں تین بولا یا تیس بولا وہ سب ریجرٹر دے ایک ہی مانا جائے گا اور جملہ بھی اگر ریپیٹ گیا بار بار تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو کتنا بھی ریپیٹ کرے ایک وقت میں ایک ہی اس کی دلیل دیکھیں قرآن میں بھی یہ حدیث میں ہے سورہ بکرہ آیت دو سو انتیس میں اللہ فرماتا اتطلاق مراتان فا امساکم بیماروف او تسریح بیحسان کہ دو دفعہ کی طلاق ایسی ہے کہ ہر طلاق کے بعد یا تو بیوی کو رجوع کرنا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے یعنی فرش ٹائم جو طلاق ہوگی اس طلاق کے بعد دو ہی افشن ہے یا تو آپ عدد چلنے دو اور اس میں آپ کو لگتا ہے واپس لینا چاہیے بیوی کو واپس لی لو یا عدد مکمل ہونے دو اور اس کو بھر بیجو یہ نہیں ہے کہ پہلی طلاق کے بعد آپ دوسری بھی دے سکتے ہو آپ تیسری بھی دے سکتے ہو نہیں ایک وقت میں آپ ایک ہی بار طلاق دے سکتے ایک سے زیادہ بلکل نہیں یہ قرآن کی آیت اج طلاق و مرتان کہ ایک بار جب آپ نے طلاق دیا تو دوسری طلاق کا اپشن نہیں دیرا اللہ طلاق ہاں پہلی طلاق کا مسئلہ حل ہو گیا یعنی یا تو وہ واپس لے لیا ہے یا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور نئے سیرے سے شادی ہوئی ہے اب دن گزر رہے ہیں تو ایک آج سال کے بعد پھر وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ ایک طلاق جیسے وہ بولا وہ پروسس میں ہو گئی اب سیکنڈ طلاق اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کا پروسس اینڈ نہیں ہوتا چاہتا اس کو طلاق طلاق بولتا رہے اس کا کوئی اعتبر نہیں تو قرآن کی آیت کہتی ہے اطلاق امار اتان یہ آیت کیا کہتی ہے طلاق کے بعد دو اپشن دی رہی ہے رجوع کا یا رخصت کا تیسرا اپشن نہیں ہے کہ دوسری طلاق بھی دیٹھا گیا یہ قرآن کی آیت ہے حدیث کیا ہے مستنامت کی حدیث ہے مستنامت جل نمبر ایک صفحہ نمبر دوسر پہنسٹ عبداللہ بن عباس رجوع اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ تلک روکانہ روکانہ رضی اللہ عنہ امراعتہ سلاسن اپنی بیوی کو تین بار طلاق دے دیا فی مجلس واحد ایک ہی بٹھے میں ایک ساتھ تین طلاق دے دیا فحزینہ علیہ حضن شدیدہ تو بہت رنجیدہ ہوئی غمزدہ ہوئی کہ میں نے تو تین طلاق دے ڈالا ایک ہی ساتھ قال فسائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی سن کے پاس آئے اپنا مسئلہ لکھا تو آپ سسنے سے پوچھا کیف تلکتہا تم نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دیا قال تلکتوہ سلاسن قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین طلاق دے ڈالی ہے فقال فی مجلس واحد اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ تم نے تین طلاق بول دیا قال نا صحابی نے کیا کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ہی بیٹھک میں تین طلاق بول دیا قال فینما تلکا واحدتن تو افسر نے کہا کہ پھر یہ تمہاری ایک ہی طلاق مانی جائے گی فرج یہ ہے انشیتہ اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے یعنی ایک کے بعد جو second third طلاق دیا تھا اللہ کے نبی نے اس کو reject کر دیا کہا تمہاری ایک ہی طلاق ہوگی اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے کہ آدمی جب طلاق دے رہا ہو تو ایک بار میں ایک ہی طلاق دے سکتا ایک سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتا ہے اور اگر غلطی سے دے رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ دو دو چار کی طرح سبل کو کھلا ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے نبی کے پاس آتا ہے نبی فیصلہ کرتے ہیں اب اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی ہے اس واقعے کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری ہے لیکن آج کی قوم دیکھیں آپ آج کے لوگ ہیں اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں اس حدیث کے آتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں تین طلاق کی ساری بحث ختم ہو جانے چاہیے یہ محسن نحمد کی حدیث ہے محسن نحمد جلد ایک صفحہ دو سو پائنٹ سٹھ حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی ایک ایک دو سو پائنٹ سٹھ اور دو ہزار تین سو ستاسی تو سیگے طلاق یعنی جو طلاق الفاظ ادا کر رہا ہے بول رہا ہے تو اس ٹائم پہ یہ دو شرطیں ہوں گی پہلی شرط کیا ہے کہ دو گوائے موجود ہوں دو گواؤں کے سامنے بولے طلاق دیتا ہوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی بار بولے آگے بڑھتے ہیں طلاق کا جو چوتھا اور آخری روپ میں ہے وہ ہے قصد ارادہ اس سے متعلق ایک شرط ہے وہ کیا کہ وہ دل سے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں یعنی اپنی مرضی سے کوئی زور زبرزتی نہ ہو اگر وہ خود سے راضی نہیں ہے طلاق دینے پر اور کوئی فورس کر رہا ہے گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہا ہے کہ کسی طرح سے بلیک میل کر رہا ہے کسی طرح سے وہ درہ دھمکا کے بولا ہے طلاق دے دو اور اس وجہ سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں مندی دلیل کیا ہے دلیل قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے قرآن میں سور بقرہ آیت 227 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَ عَيْزَمُتْ طَلَاقِ اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو یہ آیت بتاتی ہے ارادہ رہے گا تو طلاق ارادہ ہی نہیں ہے کسی اور وجہ سے طلاق ہو گئی مو سے نکل گیا خوش بات ہو گئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں حدیث میں صحیح بخاری کی پہلے ارادہ کیا ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِنِّيَاتِ آپ سنو فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اگر آدمی نے باقادہ ارادہ کر لیا یعنی وہ چاہ رہے طلاق دینا تو چاہنے کے بعد وہ سارے پروسیزر مکمل ہونے چاہیے جو اب تک بتائے گئے لیکن ان سارے پروسیزر کے ساتھ اس کا ارادہ ہو تو طلاق ہو گی لیکن یہ کی ایسے ہی اس کے مو سے نکل گیا تو کچھ اور بولنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا تو طلاق نہیں ہو گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے سارا پروسیزر مکمل کر دیا سب کچھ دو گواہوں کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ بڑھ کے باقادہ کہہ دیا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور دوسرے دن آکے بولتا میں مزاق کر رہا تھا تو اس کی بات نہیں مانے جائے گی سمجھنے ایک پروسیزر جو رن نہیں ہوا ہے پورا ایسے اچانکوں سے مجھ سے نکل گیا تو آپ کہہ سکتے اس کے ارادہ نہیں تھا لیکن ایک آدمی نے سارا پروسیزر رن کر دیا ساری جو اس کی ضروریات تھیں جو لوازمات تھیں سب کو پورا کیا اور دوسرے دن آکے بولتا میری نیت نہیں تھی اس کی بات نہیں سنیں گے اس کو مثال سے سمجھنا ہو تجیسے یہ موبائل کا مسئلہ ہے اگر میں اس کو بیشنا چاہتا ہوں ہر چیز میں نیت ضروری ہے نا خرید و فروق میں بھی نیت ضروری ہے تو اگر میں نے آپ سے سعودہ کیا بھئی یہ موبائل آپ کو پانچ ہار میں بیشتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے پانچ ہار دیئے میں نے جم میں رکھ لیا یہ موبائل آپ کو دے دیا سارا پروسیزر ہو گیا دوسرے دن بولوں یار میں مذاق کر رہا تھا نیت نہیں تھی یہ نہیں مانا جائے یہ بھئی مکمل ہو چکی ہے لیکن ایسے نیت کا مطلب کہہ رہا دے ایسے میں موبائل دیکھ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے بول کوئی بات چیت نہیں خرید و فروق کا جو پروسیزر کچھ بھی نہیں چلا ایسے بول دیا بھئی میں تجھ کو بیٹ دیا پانچ ہار میں پھر پلٹ کے کیا بولتا ہوں ارے نیت یار مذاق کر رہا ہوں تو یہ یہ خرید و فروق نہیں ہوئی ہے نا کیونکہ ہم نے کوئی پروسیزر نہیں چلا ایسے بول دیا پانچ ہار میں بیٹتا ہوں پیسہ بھی نہیں لیا اس سے کچھ بھی نہیں لیا اور اگلے لمحے بولتا ہوں نیت یار مذاق کر رہا ہوں تو دنیا کہے گی اس نے نہیں بیچا ہے پوری دنیا مانے گی اس نے تو ایسے طلاق میں بھی ہے کہ ایسے مو سے نکل گیا طلاق دیتا ہوں تو وہ بول سکتا ہے کہ ہاں ہماری نیت نہیں تھی جیسے مثال دیا نا بیچنے کے مسئلے میں تو ایسے اس کے مو سے نکل گیا یہ لے جا بیٹ دیا ایسے مذاق کر رہا یہ پانچ ہار میں بیٹ دیا تجھ کو لیکن جیسے پیسہ دینے لگا نہیں نہیں مذاق کر رہا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے مو سے بول دیا بیچتا ہوں اس لیے اس کو دینا پڑے گا ہے نا کیونکہ فورم پلٹ کے بولا یا مذاق کر رہا تھا تو دنیا مانے گی کہ ہاں واقعی یہ مذاق کر رہا تھا لیکن ایک ایک موبائل دے دیا پوزیشن دے دیا اس کو پیسہ بھی لے لیا سب کچھ ہو گیا اب دو دن والا بولتا ہے میں مذاق کر رہا تھا تو اس کو دنیا دو تماشا مارے گی اس کو یہ کیا کر رہا یہ کوئی مذاق ہوتا ہے تو ایسے طلاق میں بھی ہے کہ ایک آدمی گواہ بٹھائے سب کچھ کرے اس کے طور کا انتظار کرے اس میں ہم بستری بھی نہیں کیا سب کچھ کر کے طلاق دی دیا اور دو دن بعد بلتا ہے میری نیت نہیں تھی نا 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 اس کی طلاق ہو جائے گی آق دمانے کیا ہوتا ہے ایک ایگریمنٹ نیچن لوگ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے اچھا شادی میں بھی شادی میں بھی دو گواہ بٹھایا اور اسے پوچھتا اچھوئی ولی آئے سب کچھ شادی ہوگی دوسرے دن دولا کیا بولتا ہے جو میں نے بولا تھا مجھے قبول ہے مذاق میں بولا تھا تو کوئی کہے گا کہ تو بھاری شادی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کوئی گواہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایسے ہی ایک آدمی نے کہا کہ بھئی تم میری بیٹے سے شادی کروگے کسی نے کہہ دیا تو اس نے کہا دیا ہاں میں تیار ہوں پھر بولے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے نا کیونکہ کوئی پروسیزن نہیں چلا یہاں پہ تو یہ جو معاملات ہیں نا اسی طرح طلاق بھی ہے جیسے خرید و فروت کا مسئلہ ہے خرید و فروت میں آپ نے پورا پروسیزن چلا دیا تو پھر وہ بے مکمل ہو چکی ہے بے مکمل ہو چکی ہے آپ گھر جا چکے مکمل ہو چکے اب آپ یہ نیت کے بلگوتے نہیں کہہ سکتے ہماری بے کینسل کرو ایسے شادی بھی ہے آپ نے سارا پروسیزر کر دیا بعد میں دو دن بعد آپ نیت کے بلگوتے نہیں کہہ سکتے کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا ایسے طلاق کا مسئلہ ہے آپ نے سارا پروسیزر چلا دیا اس کے بعد نہیں بول سکتے یار میں تو مذاق کر رہا تھا مذاق کی شکل کیا ہوتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایسے کہہ دیا مطلب کوئی پلاننگ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ایسے بول دیا کہ تجھ کے طلاق دیتا ہوں ایسے بول دیا ایسے بیٹھے بیٹھائے بول دیا تو اس کے طلاق دیتا ہوں پھر فوراں بولتا نہیں مذاق کر رہا تھا تو ہم کہیں گے طلاق نہیں ہوئی لیکن ایک آدمی دو گواہ لاتا ہے چالوں کی میٹنگ کرتا ہے سب کو بٹھاتا ہے اور فکر کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں اب مسئلہ ختم ایک اور شکل جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت نہیں ہے طلاق نہیں مانی جائے گی کہ آدمی راضی نہیں راضی نہیں یعنی پروسیزر بھی سب چلا سب کچھ لیکن اس کو بلیک میل کرتی ہوئی ہے مثلا دھمکی دے دیا اس کے کسی بچے کو جو اٹھا لیا اور کہا تو طلاق نہیں دے گا تو میں اس جان سے مار دیں گے ہے نا اب وہ بچارہ گواہ بھی لایا سب کچھ کیا سارے طریقے سے پورے طریقے سے طلاق دیا پھر بھی طلاق نہیں دیا کیونکہ بعد میں کیا پتا چلا ہے کہ یہ سب کو سورو سے لے کر آخر تک سورو سے لے کر آخر تک اس نے مجبوری میں کیا ہے یہ راضی نہیں تھا ایسے بیشنے کا بھی مسئلہ ہے کسی نے زبردستی آپ کے کاغذات پر دستخط کروالی آپ کی زمین پر دستخط کروالی زبردستی تو بعد میں اگر کیس ہوگا آپ ثابت کے لئے کہ یہ جبرن کرائے گیا ہے ہم اس پر راضی نہیں تھے اس نے اگر ثابت ہو تو وہ چیز کینسل ہو جائے گی اسلامی عدالت میں تو کینسل ہو جائے گی پتا نہیں انڈیا کی عدالت میں کیا کامل ہے لیکن اس کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ جبرن کوئی چیز کسی کی نہیں لے سکتا ہے جبردستی نہیں کھری سکتا ہے جب تک راضی نہیں بیو شرعہ میں اطرازی طرفین کی ریزا مندی شرط اطرازی شرط تو ریزا نہیں ہے تو وہ بی نہیں مانی جائے گی تو ایسے طلاق میں بھی ریزا نہیں ہے دینے والے کی ریزا نہیں ہے جبرن طلاق دلوائی جا رہی ہے تو طلاق نہیں مان جائے گی اصلا جبر بھی کیا ہے جو واقعی جبر ہو ابھی آج کل کے لوگ طلاق دے دیتا کہتے ہیں وہ اببہ بولیتی طلاق دے دو دے دیا یہ جبر نہیں ہے جبر کے مطلب یہ ہے کہ اس کی جان کی دھمکی ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ واقعی آر اس کے سامنے دوسرا آپشن نہیں ہے اب یہ کہ وہ امی بول لیتی طلاق دے دو وہ مجبوری میں دے دیا ارے امی کیا کرتی تمہارا طلاق نہیں دیتے تھے ایک دو فیملی کی میمبر نے بول دیا آپ نے طلاق دے بولا مجبوری میں طلاق دیا اس کو مجبوری کی طلاق نہیں بولتے اس کو ریزا وندی کی طلاق بولتے کہ اس کی مرضی کو آپ نے اپلائے کہ آپ بھی شامل دے یعنی آپ کی امی کے مرضی لیکن آپ کی مرضی بھی شامل ہے تو آپ کی کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم شامل ہیں تو یہ چیزیں راضی ہوں ایک ہی ہی ہوش میں ہوں یعنی میں کچھ ایک جامپل دے رہا ہوں کون سی شکل ہوگی جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کی نیت نہیں تھی آدمی ہوش میں ہو ایک آدمی ہوش میں نہیں ہے مثلاً سو رہا ہے نید میں ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ بی بی سے جھگڑا ہوا اور کہا کہ محترمہ تم کو طلاق دیتا ہوں تو اس کو طلاق نہیں کہیں گے وہ ہوش میں نہیں تھا جب طلاق دی رہا ہے تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تو ہوش میں تو خواب میں نید میں بڑھ بڑھا گیا طلاق دیتا ہوں یہ طلاق نہیں مانی جائے گی بے ہوشی میں طلاق دینے کی ایک اور شکلی ہے کہ آدمی پاگل ہو گیا باگل ہو گیا جنون تو پاگل ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں تجھے بی بی کو گھولتا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو اس حالت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ پاگل ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں بہت ساری پوشتاج کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پتہ لگاؤ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے تو اگر یہ خبر مل جاتی کہ وہ پاگل ہیں تو اللہ کے نبی اس کی بات نہیں مانتے تو یہ اور جیسی بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی دماغ کھو چکا ہے تو اس حالت میں کچھ بولتا ہے اس کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ تعالی بھی وہ فائل بند کر دیتا ہے اس کی اس پیریٹ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ روفی القلم و انسلاس تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بچہ یہاں تک کی جوان ہو جائیں بچہ کوئی نیک کام کرے گا بعد میں اس کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن کوئی غلط کام کرے گا گنائے نہیں لکھا جائے اور وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِقَى اور پاگل یہاں تک کی وہ اس کو افاقہ ہو جائے تو کوئی پاگل ہے تو اس کا مواغذہ نہیں ہوگا حَتَّى يُفِقَى یہاں تک کی اس کو افاقہ ہو جائے وَعَنِ الْنَائِمِ حَتَّى يَسْتَعِقِذَى اور سونے مالا یہاں تک کی وہ جاگ جائے تو یہ ایک شکل آپ کو بتا رہا تھا یا اس کا دماغ پاگل تو نہیں ہے لیکن غصے میں یا کسی وجہ سے اس وقت یعنی تیمپریری کچھ وقت کے لئے اس کا دماغ آف ہو چکا ہے جیسے جھگڑا ہوا غصہ اتنا شدید ہوا اتنا سخت ہوا کہ اس غصے میں اس نے کہہ دیا تلات دیکھیں غصہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک غصہ ہوتا ہے آدمی کو ہوش رہتا میں کیا بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور ایک غصہ جو بہت ہائی لیول شیطان شیطانیت کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے اس سچویشن میں بھی آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے وہ غصے والا ہوش میں نہیں رہتا ہے غصہ اگر اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ آدمی ہوش میں نہیں ہے تو ابھی تلاک نہیں ہوگی اب اس کو بھئی تیہ کرے گا تلاک دینے والا کہ غصے میں دیکھئے بہت سارے لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ مولانا میں نے تو غصے میں تلاک دیا بھئی غصے میں پوری دنیا تلاک دیتی ہے کوئی پیار محبت سے تلاک دیتا ہے بہت کمی لوگ ہیں جو جانتے ہیں مسئلہ وہ شاید بٹھا کے چالوں کو تلاک دیتے ہیں لیکن ہر آدمی غصے ہی میں تلاک دیتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی مان لو پیسے والی ہے بہت زیادہ جائداد والی ہے یہ والی ہے تو اس کے شور کو کبھی غصہ نہیں آتا اس کے ہاں اسے کیس دنے میں نہیں آتا کہ غصے میں تلاک دے دیا لیکن اسی آدمی کا جب غصہ کسی دن بہت زیادہ ہوگا نا تو جائداد پوراپٹی کچھ نہیں دے گا تلاک دے دے گا کیونکہ اس ٹائم وہ ہوش میں نہیں رہے گا لیکن اس سے پہلے وہ ہوش میں رہتا ہے تو اگر اس حالت میں آدمی پہنچ گیا نا اس کو جو ہے پاگل مان کے کہیں گے کہ اس کو تلاک دیں گی یہ جنون کی ایک شکل آپ کو بتا رہا تھا ایسی نشہ ہے نشے میں آدمی ہے تو نشے میں ہے شراب پی رکھا ہے تو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے لیکن بہرحال اس گناہ کا یہ مطلب نہیں کی طلاق دے دیا تو طلاق بھی اس کی ہو جائے گی اس کی طلاق نہیں مانے جائے گی تو یہ کچھ شکلیں ہیں کہ ان شکلوں میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نہیں مانے جاتی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے طلاق دینے کے شرائط بتا ہے کل دس شرائط بنتی ہیں طلاق کے چارہ رکان ہیں ان چار میں سے پہلا رکن ہے مطلقہ بیوی اس سے مطلق چار شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ جس کو طلاق دے رہا ہے وہ اس کی بیوی ہو دوسری شرط کیا ہے کہ اس کی بیوی پاکی کی حالت میں ہو تیسری شرط کیا ہے بیوی کو پہلے حیض میں طلاق دیا تو دوسری پاکی میں ہو چوتھی شرط کیا ہے کہ جس پاکی میں طلاق دے رہا ہے اس میں ہم بستری نہ کیا ہو یہ چار شرطیں مطلق طلاق دینے والے شہر سے مطلق ہیں اس کے بعد دوسرا رکن ہے متعلق جو طلاق دینے والا ہے اس سے متعلق تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو طلاق دے رہا ہے اگر وہ پہلے سے کوئی طلاق دیا تو اس سے رجوع کر چکا دوسری شرط یہ ہے کہ جو رجوع کیا ہے وہ رجوع اصلاحی ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ پہلے سے جو طلاق دیا ہے وہ طلاق بگے رجوع کے اس کی عدد ختم نہ ہوگی ہے کیونکہ عدد ختم ہو جائے گی تب تو اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے سیگے طلاق ہیں اس نے مطلق دو شرط ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ دو گواہ موجود ہوں اور دوسری شرط ہے کہ ایک ہی بار طلاق دے گا اس کے بعد چوتھا رکنا ہے پس ارادہ تو ارادہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر کوئی پروسیزر نہیں ہوا ایسے موہ سے نکل گیا ہے گلتی سے تو طلاق نہیں ہوگی لیکن سارا پروسیزر مکمل کیا ہے سب کچھ کلیر ہے لیندین ہوتا اس طرح ہو گیا ہے تو پھر وہ یہ نہیں بول سکتا میری نیت نہیں ہے یہ دس شرائط ہیں ایک آخری بات پھر بات ختم کرتے ہیں یہ جو شرط آپ کو بتائے گی نا کہ طلاق دینے کے لئے کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں ہم بستری نہ کیا ہو یہ ایک شرط ہے لیکن دو کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں عورت پاک ہوتی ہے اور آدمی ہم بستری بھی کیا ہوتا ہے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے پہلی کنڈیشن ہے حاملہ ایک عورت حمل سے ہے اور نو مائے کی مدد ہوتی ہے تو اس میں پاک ہوتی ہے نماز پڑھتی ہے نا پاک ہوتی ہے اس میں ہم بستری بھی آدمی کر سکتا ہے تو اس پیریٹ میں اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گا گرچہ اس نے ہم بستری کیا ہے اس کے لئے ایکسپشن ہے ایک دوسری شکل کی عورت پاک ہوتی ہے اور ہم بستری بھی کیا ہوتا ہے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ایک عورت آئیسا ہو چکی یعنی وہ چالیس سے یا جو بھی عمر ہے جب اس کا حیز ختم ہو جاتا ہے ایم سی اس کا پیریٹ ختم ہو جاتا ہے اور جب بڑی ہو جاتی ہے بڑی ہونے لگتی ہے تو اس کو حیز نہیں آتا تو اس ٹائم اگلا جو اس کا دیٹ ہوتا ہے دن ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے نا پاک نہیں ہوتی اس ٹائم پہ اگر ہم بستری بھی کیا ہے تو بھی وہ طلاق دے سکتا ہے اگر اس ٹائم آپ بتا دیں کہ طلاق نہیں دے گا تو لائف ٹائم کیلئے طلاق ہوتا ہے تو حمل میں بھی اور آئیسہ میں بھی کیا ہے ہم بستری بھی کیا تو طلاق ہو جائے گی باقی یہ دس شرطیں اسی پر بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کی مطابق عمل کی توفیق آمین رب اللہ مطابق عمل کی توفیق